ناظرین تک کا مسالہ بلکل ہمارا لڑی ہے ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں ناظرین یہ بلکل خالص ہے بلکل زبردست ہے اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے کوئی پتر نہیں ہے کوئی مٹی نہیں ہے اس کو آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتی ہے خالص بھی ہے اور بہت زیادہ اکنامیکل بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی تصلی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سلم ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے تک کا مسالہ اپنے انداز سے انشاءاللہ ایک تو بڑی عید آ رہی ہے اس میں مسالے بہت زیادہ لگتے ہیں اور تک کا مسالہ جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے انشاءاللہ میں آپ کو آج گھر میں ہی تک کا مسالہ بنا کر دکھاؤں گا جو انشاءاللہ بہترین بھی ہوگا خالص بھی ہوگا اور اکنائمکل بھی ہوگا ناظرین اس کی لئے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے مسالجات اب اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ یہ ناظرین تین ٹیبر سپون خشک دنیا ہے ثابت ٹھیک ناظرین اور یہ دارچینی چار پانچ پیسز ہیں اور آٹھ پیسز لونکے ہیں یہ ناظرین ایک ٹیبر سپون کالا مرچ ہے ثابت اسی طرح ناظرین یہ سونٹ ہیں یعنی خشک ادرک اس کے دو پیسز ہیں ناظرین دو بادیان کے پول ہیں آپ سب چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیں ناظرین دو بڑی الائچی ہیں اور آٹھ دس دانے چوٹی الائچی ہیں ناظرین ایک پیس ناظرین یہ ہے جائی وطری کا بس یہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے ناظرین ایک ٹیبر سپون ٹین یہ ہے حلدی اور یہ ہاف ٹی سپون ناظرین ٹاٹری ہے ٹھیک ہے ٹاٹری آپ کم سے کم استعمال کریں ناظرین ایک ٹیبر سپون کھوٹا ہوا سرخ مرچ ہے دو ٹیبر سپون ناظرین زیرہ ہے ایک ٹیبر سپون ناظرین کشمیری مرچ ہے پورڈر فارم میں اور ناظرین ایک ٹیبر سپون اس میں ہم ڈالیں گے آم کانے والا نمک ناظرین سب سے پہلے جو ہمارے مسالجات ہیں ثابت مسالجات ہیں سب سے پہلے ہم اس کو توڑا توڑا فرائی کریں گے تاکہ اس میں سے اگر کوئی نمی ہو تو وہ نکل جائے اس کیلئے میں نے چولہ آن کر دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین چولہ بالکل میں نے رکھنا ہے سلو تاکہ اس کو ہم فرائی کریں اس کی جو نمی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ناظرین دارچینی اور لونگ کے پیسز اور یہ باریان کے پول ہیں یہ جو ثابت مسالے ہیں یہ ہم پیلے ڈالیں گے یہ سونٹے ناظرین اور یہ الائچی ہے اور بڑی الائچی ہے اور چوٹی الائچی ہے اور ناظرین کالا مرش بھی ڈالیں گے اور یہ جو خشک دنیا ہے ثابت یہ بھی ہم ڈالیں گے اور ناظرین جو زیرہ ہے وہ بھی ڈالیں گے ناظرین اس کو ہم صرف دو مہن کے لیے ہلکہ فرائی کریں گے تاکہ اگر اس میں کوئی نمی ہو تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں سے نکل جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم آگے گھرن کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پورڈر فارم بنائیں گے تو اس میں یہ بہت پھر آسانی سے پورڈر ہو جاتا ہے یہ طریقہ بھی ناظرین اگر آپ اس میں چمچ نہیں ہیلاتی ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو ہلکہ فرائی کر سکتی ہیں ناظرین دو میٹ ہو گئے ہیں اس کو میں ابھی پلیٹ میں انکالوں گا یہ ناظرین ہو گئے فرائی انشاءاللہ ناظرین اس کو توڑا ٹنڈا ہونے دیں گے انشاءاللہ پھر اس کو گرین کریں گے پورڈر فارم میں اس میں جو یہ بڑے بڑے مسالے ہیں جس طرح سونٹ ہو گیا جس طرح یہ دارچینی ہے یہ بادیان کا پول ہے یہ جو یہ توڑی سے سخت ہوتی ہے اس کو ناظرین پہلے آپ چٹو میں کھوٹ لیں کیونکہ جس طرح میں نے یہ چٹو لیا ہوا ہے سٹیل والا آپ کے پاس جو بھی چٹو آویلیبل ہو اس میں اس کو اچھی طریقے سے کھوٹ لیں تاکہ یہ گرین کرنے میں آسانی ہو اور آپ کا جو گرینڈر مشین ہے وہ بھی خراب نہ ہو اور دوسری بات ناظرین یہ ہے جو سبز الائچی ہے اس میں سے آپ چل کے نکال کے اس کے جو دانے ہیں ان کو مہندہ پورڈر فارم کرنا ہے جتنے بھی بڑے مسالے ہیں جو سخت تھے اس کو میں نے آپ دیکھے اس کو میں نے اس طرح کوٹ لیا ہے ٹھیک ناظرین چٹو میں اب یہ سارے دونوں جو مسالے ہیں ہمارے اس کو ہم گرینڈ کریں گے اب یہ گرینڈ کرنے کے لئے بالکل ریڈی ہے سارے مسالے ناظرین جو جس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے وہ میں نے گرینڈر میں ڈال دیئے ہیں اس کو میں گرینڈ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین سارے جو مسالے تھے وہ میں نے گرینڈ کر دیا ہیں جس کو گرنڈ کرنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے ناظرین اب اس میں ناظرین اب یہ باقی مسائل کوٹا ہوا سرخ مرچ ہے یہ ڈالیں گے انشاءاللہ اور ناظرین نمک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس میں ڈالیں گے اور ناظرین کشمیری لال مرچ جو ہے یہ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ناظرین اور ناظرین یہ ہے حلی پورڈر اور یہ بھی اس میں ڈالیں گے اب ناظرین یہ تو پہلے سے گرنڈ ہیں جو ابھی میرے مسائلیں ڈالیں ہیں اس کو اب ہم کو دوبارہ ناظرین ہم گرنڈر میں مکس کریں گے تو اس کی مکسنگ اچھی ہو جائے گی باقی تو یہ سب پورڈر فارم میں ہیں آپ اس کو اس طرح ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس گرنڈر کی فیسلیٹی ہے تو اس میں ڈال کر ہم اس کو تین چار چک کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کی مکسنگ اچھی ہو جائے گی اس کی میں گرنڈر میں مکسنگ کروں گا پھر آپ کو دکھاتا ہوں مسائلیں ہمارے اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں ٹھیکے ناظرین اب اس کو احتیاطا ہم جو ہیں چلنی سے نکاریں گے تاکہ اگر اس میں کوئی بھی چیز رہ گئی ہو بڑی کوئی چیز ہو تو وہ اس میں سے نکل جائے اور ہمارا بلکل یہ پورڈر فارم میں بن جائے اس کو اس طرح چائی کی چلنی سے یا آٹے وارے چلنی سے آپ اس طرح لاسٹ میں نکالیں ٹھیکے ناظرین اس میں اگر کوئی بھی بڑا مسائلہ رہ گیا غلطی سے یا صحیح گرننی ہوا ہو تو وہ اس میں سے نکل جائے گا اس طرح میں ناظرین سب مسائلہ جو ہے اس طرح چلنی سے نکالوں گا پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ ناظرین تک کا مسائلہ بلکل ہمارے لڑی ہے ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں ناظرین یہ بلکل خالص ہے بلکل زبردست ہے اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے کوئی پتر نہیں ہے کوئی مٹی نہیں ہے اس کو آپ آسانی سے گرن میں بنا سکتی ہیں خالص بھی ہے اور بہت زیادہ اکنائمکل بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی تسلی ہوگی اس کے لئے ناظرین بڑی عید آ رہی ہے انشاءاللہ سے اس کو بنا کے رکھیں اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ شیشی کے جار میں محفوظ کریں یہ بلکل انشاءاللہ کافی عرصے تک خراب نہیں ہوگا اس میں صرف یہ احتیاط کریں کہ اس میں آپ ناظرین کوئی گھیلہ چمچہ وغیرہ نہ ڈالیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت آسان بہترین ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں آپ کی زندگی انشاءاللہ اس سے آسان ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اپنے ہاتھ کا تک کا مسالہ استعمال کرتے ہوئے اور ناظرین اگر آپ کو ریسپی پسند آئے آپ کو مزہ آئے تو قائنی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ اس ریسپی کو ناظرین شیئر کریں اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہماری بھی حوصل افضائی ہو بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین